ایسا ہے کہ جو سنکت کسان مورتشا پورے دیش کے اس طرح پر بنایا تھا جس نے تیرہ مہینے تک پورے دیش میں آندولن کیا اور کھیتی کے جو کالے کانون لے کے مورتی سرکار آئی تھی ان کو واپس کروانے میں کامیاب ہوئے لیکن اس کے بعد بھی جو بات اس سمیہ پر سمجھوتے میں کئی گئی تھی کہ میں ایم ایس پی کے لیے کمیٹی بنایا گیا اس کو لاغو کریں گے نہ ہی تو ایم ایس پی کے لیے کوئی کمیٹی بنا کے کوئی شفارش کی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری مانگے ہیں کسانوں کے اوپر کرجے کا سوال ہے یا بیما کمپنیوں کی لوٹ ہے پراکرتی کتاب آفناوں کے روز روز عملے ہیں کبھی باد سے کبھی سکھے سے فصلیں برباد ہو رہی ہیں تو کوئی سرکار کا جہان اس طرف ہے نہیں اور تین تاریخوں تو اس مرچے کا یاوان ہے کہ تین تاریخوں لکھیمپور کے اندر جو وہاں کہے کہ بدماش منتری جو آج بھی منتری پد بے بڑھا ہوا ہے اس کے بیٹے نے مطلب وہاں اس کے عشارے کے اوپر چار کسانوں کو موت کے گاٹ اتار دیا اور جس میں ایک پترکار بیمارے گاڑا ہے اور آج تک ان کو گرفتار نہ کر کے بلکہ ان کو منتری پد بے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورے دیش کے اندر اس بات کا روز پر کٹ کیا جا رہا ہے کہ لکھیمپوری کھری کانڈ کے اندر جو انہوں نے پانچ لوگوں کو موت کے گاٹ اتار ہے ان کو سب کو جڑے میں ڈالے جائے اور سکت سے سکت سزا دی جائے یہ سنکت مرچے کا عوان ہے تو پورے اریانہ کے اندر بھی سبھی جلا ایڈگوارٹروں کے اوپر تحصیلوں کے اوپر اور ہم نے تو کسان سبانت یہ بھی عوان کیا ہے کہ گاؤں کے اندر بھی جان سمبھو ہو سکتا ہے کہ اس کے پوتلے فوکے جائیں موڈی سرکار کے اور کے اندر سرکار کے جو ایسا گنونہ کاریے کر رہی ہے ایسا ہے کہ ابھی تو یہ ایک گھٹنا ہے اس کے بعد سکت مرچے کا یہ عوان آنے والا ہے وہ تاریخیں تیہ ہو جائیں گی کہ پورے دیش کے اندر جو راجدانیاں ہیں اپنے اپنی راجدانیاں ہیں اس میں بڑے بڑے ستر کے پردرشن بڑی بڑی ریلیاں کر کے جو بی جے پی کا سرکار کسانوں کے پرتی ہے یہ عوان کیا جائے گا کہ بی جے پی کو آنے والے چناؤ میں اس سے بھار کرو ایسا ہے کہ یہ جیند ایک ایسا جلا ہے کہ اندر میں ہے یہاں بہت ریلیاں ہوتی رہتی ہیں سب پارٹیاں یہاں ریلیاں کرتی ہیں کبھی دور کوئی کھٹر آگیا کبھی چوٹالا جے آگے آج دور یہاں ایک بیش سماجگی وہ ایک سٹیڈیم کے اندر ریلی کر رہے ہیں یہ تو ریلیوں کا ستھل ہے یہ اتی رہتی ہیں اندر سنگھ کی تو ایک چھٹ پٹات ہے کہ وہ کیا کرے اب کانگریس میں جس کانگریس میں وہ چاریس سال تک رہے اس کانگریس کو ٹھکر مار کے آگیا اب بی جے پی میں بی جے پی میں اس نے مار تو ضرور اپنے بیٹے کو ایم پی بنا لیا پتنی کو ایم ایلی بنا لیا یہ تو اس کی کامیابی ہے لیکن بی جے پی کی سرکار میں وہ اچانہ جیند اور اریانہ کے اندر کوئی مطلب کام کر پایا اور ایسا کچھ نہیں ہے اب اس نے نعرہ دیا میری آواز سنو اب ہم تو اس کی بہت سنتے رہے ہیں اچانہ لہا ہم تو بہت سنی جیدہ سننے لی بلکہ کیونکہ کئی بار اچانہ کی جنتہ کے ساتھ اس نے یہ کہہ کے دھوکھا کیا کہ میرے کو اب کی بار جتا دو مکھے منتری بنوں گا حالانکہ بڑے درباگیا کی بات ہے کہ اس کو جتایا بھی اور مکھے منتری کا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وہ تو مکھے منتری بنیا نہیں اس کے مامے کا لڑکا مکھے منتری بن گیا ماما خوفی کے ہیں وہ پہ اندر اڈا رو اس سے میں بھی لوگوں کچھ آس ہوئی تھی کہ ویریندر سنگھ تو مکھے منتری نہیں بن پایا کہ اب اڈا بن گیا تو یہ بھی اپنا ہی ہے لیکن اس کے سامنے بھی اس نے اچانا کی جنتہ کی مانگ رکھنے کی بزائے بلکہ اپنے جو بھی اکتیقت کام تھے وہ تو نکلوا لیے جس کی میں چرچہ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ ریلی کا موقع ہے یہ چرچہ بعد میں کریں گے کبھی کیوں ہو سکتا ہے یہ ماما خوفی کا جو چکر چل رہا ہے ہو سکتا ہے کل پھر کانگریس میں چلے جائے ایسے لوگوں کی اس کے جو نیچے رہنے والے کچھ کاریے کرتا ہے جنہوں نے کچھ روزگار دیا تھا ایک ٹیم پہ کوپریٹی منصر دا وہ بیستیس لوگ ہیں جو اس پرچار پر لگ رہے ہیں کہ بھئی اب کانگریس میں جانا چاہیے کانگریس میں جانا چاہیے یہ کیا کرے گا یہ تو کل کی بات ہے کل پتہ لگے گا باقی تو اچانا اور جیند کے لوگوں نے اس کی آواز بہت سن دی ہے اب تو یہ لوگوں کی آواز سن لے تو میرے خیال میں فائدہ ہے اب کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ کچھ کہہ نہیں سکتا کل پتہ چل جائے گا اور ہم کسی بھی مطلق کو ویقتک طور پر کسی راجنیتی نیتا کے اوپر پارٹی کے اوپر ٹپنی نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اچانا کے اندر جیند کے اندر تتھا کرتے جو بھی نیتا ہے چاہ وہ جے جے پی کی ہوں چاہے بی جے پی کی ہوں چاہے اور کسی پارٹی کے ہوں جنتہ کے سوالوں کو لے کے کہ ان کو جواب دے کے اوپر ٹھیک سم ضرور کرنا چاہتے ہیں جو ہماری تاکت اس کے مطابق ٹھیک سم ضرور کرنا چاہتے ہیں ٹھیک سم ضرور کرنا چاہتے ہیں